اسلام علیکم میورز دستکاری چینل میں خوش آمدید یہ دیکھیں آج میں اس طرح کی بہت خوبصورت اور بہت آسان ڈیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں بہت آسان ہے اور بہت دلکش ڈیزائن ہے یہ یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے اور یہ رونگ سائیڈ تو دیکھیں کس طرح سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن یہاں سلائپر میں نے انیس پندے لیے ہے سات پندوں کی یہ ڈیزائن ہے اور بارس لائیوں میں بھونکے کمپلیٹ ہو جاتی ہے پہلا پند ہم نے اسے اتارنا ہے سیدھا ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند اب پانچ پندے ہمیں یہاں پر اُلٹا بھون لینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایک پندوں نے اسے ہی اتار لیا ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند پانچ پندے ہم نے یہاں پر اُلٹا بھون لیا ہے اب پھر ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند پانچ پندے ہمیں یہاں پر اُلٹا بھون لینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند لاسٹ میں ایک سیدھا پند لاسٹ میں ایک سیدھا پند ہمیں اُلٹا پند ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند پانچ پندے ہمیں اَلٹا بھون لیا ہے سیدھی سایٹ سے ہم نے یہ پانچ پندے ہم نے الڑا بول لیا تھے اب الڑے سایٹ پہ یہ پانچ پندے ہمیں سیدھا بول لینا ہے ایک الڑا پندہ ایک سیدھا ایک الڑا پانچ پندے میں سیدھا بول لینا ہے ایک два چار پانچ ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند لاسٹ کا پندہ بھی اُلٹا بُن لینا اب پھر سے ہمیں فرص رائی کی طرح ریپیٹ کرنا ہے ایک پندہ ہم نے سیدھا اُتار لیا ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند پانچ پندے پھر سے ہمیں یہاں پر اُلٹا بُن لینا ہے ایک دو تین چار پانچ ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں پھر سے پانچ اُلٹا پند بُن لینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند لاسٹ کا پندہ بھی سیدھا بُن لینا ہے اب اُلٹے کے سائٹ پہ ہمیں سیدھے پہ سیدھا اور اُلٹے پہ اُلٹا بُن لینا ہے دیکھئے ورز اب ہم سیدھی سائٹ پر ہیں دھیان دیجئے ورز ایک سیدھا پند ہم نے سیدھا اُلٹا پند اب یہاں ہمیں ایک پندے سے پانچ پندے بنا لینا ہے اس طرح اُلٹ اپنی سائٹ کر کے ایک پندے سے پانچ پندے بنا لینا ہے ایک کیسے دا گلہ پیٹ کر دو ایک پندہ بُن لینا ہے تین دا گلہ پیٹ کر یہ چار ایک پندہ بُن لینا ہے یہ پانچ ایک پندے سے ہم نے پانچ پندے بنا لینا ہے اب ایک سیدھا پندہ اب ان پانچ پندوں کو ہمیں کم کرنا ہے اُلٹ دوسری سائٹ کر کے دو پندوں نے اسے ہی اُتار لیا بینا بُنے اب ان تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے تین پندوں کو اکٹے بُن لینا ہے سیدھے کی سائٹ سے اس طرح اب ان دو بینا بُنے پندوں کو اسے ایک پندے کے اُپر پہ اُتار لینا ہے ایک اور یہ دو ایک سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں ایک پندے سے پانچ پندے بنانا ہے اُلٹے سائٹ اُلٹے پندے پہ ایک ایک ہم نے داگہ لپیٹ لیا دو ایک پندہ بُن لینا ہے تین داگہ لپیٹ کر چار اور ایک پندہ بُن لینا ہے پانچ اُن دوسری سائٹ کر کے ایک سیدھا پندہ اب ان پانچ پندوں کو ہمیں کم کرنا ہے اُن دوسری سائٹ کر کے دو پندوں کو ایسے ہی اُتار لینا ہے اب ان تین پندوں کو یہ کٹے بُن لینا ہے تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اور ان دو بینا بُنے پندوں کو ایک پندے کی اُپر پہ اُتار لینا ہے ایک اور یہ دو ایک سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں ایک پندے سے پانچ پندے بنانا ہے ایک داگہ لپیٹ کر دو تین داگہ لپیٹ کر چار اور ایک پندہ بُن لینا ہے پانچ لاسٹ کا پندہ سیدھا بُن لینا ہے اب اُلٹے کی سائٹ سے ہمیں اُلٹے پہ اُلٹا اور سیدھے پہ سیدھا اب ان پانچ پندوں کو میں سیدھا سیدھا بُن لینا ہے ایک پندہ ہم نے ایسے ہی اُتار لیا پانچ پندوں کو سیدھا بُن لینا ہے ایک ایک کر کے ایک پندے سے جو ہم نے پانچ پندے بنایتے اِن پانچ پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند اَبْ اِن پانچ پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے ایک پندے سے جو ہم نے پانچ پندے بنایتے ہیں اِن پانچ پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے اَبْ اِن پانچ پندے سے جو ہم نے پانچ پندے بنایتے ہیں یہ پانچ پندے ہم اُلٹا بُن لینا ہے ایک ایک پندہ ہم نے ایسے ہی اُتار لیا ایک دو تین چار پانچ اَبْ اِن پانچ پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند ایک سیدھا پند اَبْ اِن پانچ پندے ہمیں سیدھا بُن لینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایک سیدھا پند ایک اُلٹا پند ایک سیدھا پند اَبْ اِن پانچ پندوں کو ہمیں سیدھا بُن لینا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ لاسٹ والا پند سیدھا بُن لینا ہے اَبْ اُلٹا ایک سیدھا پہ ہمیں سیدھا پہ سیدھا اور اُلٹا بُن لینا ہے اَبْ ہم سیدھا 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 بُن لینا ہے اَبْ اِن پانچ پندے ہمیں یہاں پر اُلٹا بُن لینا ہے تین چار اور یہ پانچ اس بار بھی ہمیں اسے ہی بُن لینا ہے سیدھے پہ سیدھا اور اُلٹے پہ اُلٹا سیدھا 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 پر پانچ ہمیں یہاں پر اُلٹا پندہ بُن لینا ہے دو تین چار پانچ اَبْ ہم سیدھی سیٹ پہ ہے دھیان دیجئے ورز ایک پندہ ب نے اسے ہی سیدھا اُتار لیا اَبْ یہاں پر اُلٹا بھی ہمیں ان پانچ پندوں کو کم کرنا ہے اُن دوسری سیٹ کر کے دو پندہ ب نے اسے ہی اُتار لیا اَبْ یہاں پر ہمیں تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے تین پندوں کو اکٹے بُن لینا ہے اَبْ ان دو پندوں کو بینا بُنے پندوں کو اسے ایک پندے کے اُوپر اُتار لینا ہے ایک اور یہ دو ایک سیدھا پندہ اَبْ یہاں پر ہمیں ایک پندے سے پانچ پندے بنانا ہے اُن اپنی سیٹ کر کے ایک اُن گھما کرے دیکھئے دو سور یہ ایک اُن گھما کر دو ایک پندہ بن لینا ہے یہ تین دیکھئے اور تین پندے ہو گئے اُن گھما کر یہ چار ایک پندہ بن لینا ہے پانچ اس ایک پندے سے ہم نے پانچ پندے بن لیں اب ایک سیدھا پند اون اپنی سائٹ کر کے ان پانچ پندوں کو کم کرنا ہے پانچ پندوں کو ایک پندے بنانا ہے اون دوسری سائٹ کر کے دو پندے ہم نے اسے ہی اتار لینا ہے بنا بنے اب ان تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے تین پندوں کو اکٹھے بن لینا ہے اب ان دو پندوں کو ایک ایک کر کے اس ایک پندے کے اوپر اتار لینا ہے سوری ویورز ایک دو تین چار اور یہ پانچ دو پندے ہم نے بنا بنے اتارنا ہے تین پندوں کو اکٹھے بن کر ایک پندہ بنانا ہے اب ان دو پندوں کو ایک ایک کر کے اس ایک پندے پر اتار لینا ہے ایک اور یہ دو ایک سیدھا پند اب یہاں پر ہمیں ایک پندے سے پانچ پندے بن لینا ہے ایک 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 پندہ بن لینا ہے تین پھر سے ایک گمہ کر چار اور ایک پندہ پانچ ایک سیدھا پند پھر سے ہاں پر ہمیں ان پانچ پندوں کو کم کرنا ہے دو پندے ہم نے بنا بنے اتارنا ہے تین پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے اب بنا پندے دو پندوں کو ایک ایک کر کے اس ایک پندے پر اتار لینا ہے ایک اور یہ دو یہ دیکھئے اور اب پیچھے کی سار سے ہمیں سیدھے پہ سیدھے اور الٹے پہ الٹا بن لینا ہے یہ دیکھئے ورز ان بارہ سلائیوں کو بار بار ریپیٹ کرتے جاؤ گے تو اس طرح کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ڈیزائن بن جاتی ہے دیکھئے بارہ سلائیوں کی یہ ڈیزائن ہے چھے سلائیوں میں یہ والا ڈیزائن اور چھے سلائیوں میں یہ ٹوٹل بارہ سلائی چھے اور چھے بارہ کیونکہ ایک ڈیزائن ہم یہاں پر ڈال دیئے ہیں ایک یہاں پر تو چھے یہ اور چھے والا یہ ہو گیا بارہ بارہ سلائی دیکھئے یہ بارہ سلائے بار بار ریپیٹ کرتے جاؤ گے تو اس طرح کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان ڈیزائن بن جاتی ہے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچائے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ